موسیقی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا مذہب دیا جسے ہم اسلام کہتے ہیں اس نے ہمیں بتایا اپنی کتاب میں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا اللہ سے تعلق قائم رہے اللہ سے محبت رہے اس کو تعلق رہے اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ نے بہت سارے احکام دیئے انسان جب ایک کام روٹین سے کرتا ہے تو وہ کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہ کام کر کیوں رہا تھا اس کا مقصد کیا تھا تو اس کی روٹین پھر تھوڑی سی چینج کروائی جاتی ہے جب روٹین چینج ہوتی ہے اسے یہ حساس ہوتا ہے کہ پہلے مجھے یہ حکم تھا اب مجھے یہ حکم ہے بسال کے طور پر ہمیں حکم ہے کہ ہم ذکر آہستہ آواز سے کریں اسلام میں ذکر بلجہر کو اونچی آواز سے ذکر کو پسند نہیں کیا گیا صحابہ سفر کے دوران اونچی آواز سے ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو بہرا ہو وہ تو سنتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں ایام تشریق میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہلوائی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحن یہ روٹین سے ہٹ کے اس سے کیا ہوتا ہے جیسے ہی تکبیر کی صدائیں گونجتی ہیں ایک دم ہمیں احساس ہوتا ہے یہ کیا ہوئی ہے اب کیا ہو رہا ہے فوراں توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ بھئی اب اللہ نے اس طرح سے ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اب اللہ کا حکم یہ ہے اور یہ تکبیرات ہم فجر کو پڑھتے ہیں اور ایام تشریق میں یعنی تیرہ ذلہجہ کی عصر میں جا کے ختم کرتے ہیں حالانکہ خوربانی کے ایام تین ہیں تو سلسل بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بھی بخریت کی ایام میں بدل دیا کہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کے گلے پہ چھوری بھی رو یہ بھی روٹین سے ہٹ کرے عجیب ہی نوعیت کی عبادت ہے لوگ جاتے ہیں جانور خریدتے ہیں اسے لے کے آتے ہیں غیر مسلم پوچھتے ہیں بھئی تمہیں کیا ہو گیا ابھی تو اچھے بھلے تھے تم کیوں بکروں کے گائیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو پورے سال تو ہم نے کبھی نہیں تمہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا یہ ایک دم سے کیا سیزن آتا ہے اور ہر آدمی گائے لارہا ہے بکرے لارہا ہے جانور لارہا ہے گلیوں میں گھما رہا ہے اور اسے کاٹ کے کھا بھی رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے غیر مسلم پوچھے گا بھئی یہ کیا ہو گیا ہم کیا کہیں گے بھئی یہ کس کا حکم ہے اللہ کا تو یہ اللہ کو یاد کرنے کہ اللہ نے بہانے رکھے ہیں حج میں کیا ہوتا ہے بالکل ایک الگ نویت کی روٹین سے ہٹ کے آپ لاکھوں روپے خرش کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں دنیا پوچھتی ہے ابھی کیا ہوگیا بھائی دنے روپے خرش کر کے اس کام کے لیے آئے تھے یہاں پتھر مارو گے اور اس گھر کا تواف کرو گے اس پہ اتنا پیسہ خرش کیا اس سے کیا مل رہے تمہیں تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں بھائی کس کا حکم ہے اللہ کا رمضان میں میں ایسے ہی ہوتا ہے پورے سال ہماری ایک روٹین چلتی ہے صبح اٹھیں گے ناشتہ کریں گے آفیس جائیں گے دوبیر کا کھانا کھائیں گے پھر کچھ لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے پھر چائے کا ٹائم ہے پھر پان کا ٹائم ہے پھر گھٹکے کا نسوار کا سارا دن مو چلتا ہی رہتا ہے اس کے بعد جناب گھر آئیں گے پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے کھانا 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 سوہ سے لے کے شام تک نارمل روٹین میں چھ سات گھنٹے کوئی انسان کھائی پیئے بغیر رہ لے کچھ بھی نہ کھائے ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا پوری دنیا میں نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو انسان شک ہی لیتا ہے کوئی چھ گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے موں میں رکھ لو چلو دو گھنٹ پانی کے ہی پی لو ایسا ہی ہوتا ہے نا چلو بھائی دو نوالے چلو دودھ کے دیکھتی سے ڈھکن ہٹا کے ایک چمچ ملائی چاٹ لو ہر آدمی کے الگ طریقے کچھ بھی نہیں یار آدھا کب چائے پی لو صبح سے چائے نہیں پی لو کہہ رہے ہوتے ہیں نا لیکن رمضان میں کیسی اللہ تعالی روٹین چینج کراتے ہیں ایک دم عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچتا ہے سہری تقریباً صبح پانچ بجے بند ہو رہی ہے تقریباً اوپر نیچے حسنو آپ ساری دنیا میں پانچ بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے مثال دے رہا ہوں پانچ بجے کے بعد چھ سات آٹھ نو دس گیارہ دوپہر گیارہ بجے چھ گھنٹے ہو گئے آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا چلو چھ گھنٹے بارہ ایک ایک بج گیا اور آٹھ گھنٹے ہو گئے نارمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آٹھ گھنٹے تک ایک نوالہ بھی آپ نہ چکھیں کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب یہ کھا لے گا کچھ آٹھ گھنٹے ایک بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے آٹھ گھنٹے ہو گئے شاید اب یہ کچھ دونے والے کھا لے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہی ہے ویسے تو جایدادیں کھا جاتا تھا جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو ایک بجے کے بعد پھر دو بجے تین چار شام پانچ بج گئے اور بارہ گھنٹے ہو گئے وہ حیران ہو گا یار ابھی بھی نہیں کھایا اس پھر چھ بجے پھر ساتھ جب بجے ہیں تو چودہ گھنٹے ہو گئے ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو ایک دن پرداشت کر لیا اس نے چودہ گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا شاید کچھ شگر لیول کم کرنا چاہتا ہو یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنٹوں میں کوئی سوزش ہے کوئی پرابلم ہے تو چودہ گھنٹے تک مت کھاؤ اس کے بعد آپ نے کھایا وہ الگ بات ہے پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکے پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا اِنَّهُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّوَكَ فِي السَّاجِدِينَ اے نبی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اُلٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ تراوی میں کیسے رکو میں جا رہے ہیں پھر قوم میں جا رہے ہیں پھر سردے میں گر رہے ہیں پھر سردے سے بیٹھ رہے ہیں پھر دوبارہ سردے میں جا رہے ہیں پھر کھڑے ہو رہے ہیں پھر دوبارہ رکو پھر قومہ پھر سجدہ پھر سردے سے کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نہیں کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں دماغ حراب ہو گیا ہے ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے یہ کی کام کیے چلے جا رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نہیں یہ کر کیا رہے ہیں ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا ایسا تو کسی یہودیوں کی عبادتگاہ میں نہیں ہوتا کتنی لمبی لمبی رکتیں ہوتی ہیں ترابی کی تو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو کہ آج انہوں نے یہ کام کیا چودہ گھنٹے شاید کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو پھر دیکھتے ہیں اگلے دن پھر اٹھے یہ اسی ٹائم پہ پھر پونے پانچ پانچ بجے تک کھایا اس کے بعد پھر کھانے پینے سے رک گئے اب پھر چھ گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھا رہے سات گھنٹے ہو گئے اس نے سوچا باٹھے میں بے شاید کھا دیں نو گھنٹے ہو گئے دس گھنٹے ہو گئے گیارہ گھنٹے ہو گئے بارہ گھنٹے ہو گئے تیرہ گھنٹے ہو گئے چودہ گھنٹے کے بعد جا کے پھر کھایا تو وہ کہہ گا یہ باولے ہو گئے ہیں یہی کہہ گا نا ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے یار ایک دن ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے دو دن دیتا ہے پھر وہی ترابی وہی مریخ سے آیا ہوا تھا نا کوئی جس کو پتا نہیں تھا رمضان کا اگلے دن دیکھا پھر وہی ویسے تو بڑے بدماش ہیں ایک نہیں مانتے خدا کی لیکن اب انہیں پتا نہیں کیا ہو گیا ہے پھر تیسرے دن پھر چوتھے دن پھر پانچوے دن بھی وہی روٹین چھٹے دن بھی وہی روٹین اس نے کہا اب اب یہ نارمل روٹین پہ آئیں گے کل سے ان کا ناشتہ شروع تو دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں پانچ دن چھے دن سات میں دن بھی ویسے ہی آٹھ میں دن بھی ویسے ہی نوے دن بھی دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ بل آخر جا کے انتیس یا تیس دن تک یہی کرتے رہتے ہیں تیس دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے بھئی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاؤ یہ بھی کیا ہے اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے ناشتہ کرتے تھے کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے کوئی گھٹکے کی طرف جا رہا ہے کوئی چائے پی رہا ہے یہ کیا ہو گیا تمہیں تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں وہی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم کس کا حکم ہے اللہ کا حکم تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہا ہوں تمہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کوئی یاد رکھتے تھے فجر بھی پڑھ رہے ہیں زہر بھی پڑھ رہے ہیں اثر بھی تو بس کافی ہے نا کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے یہ عادت پڑھ جاتی ہے وہ بھول جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے سکول جاتے ہیں نا تو بچوں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے میں نے سکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں گا میں ڈاکٹر بنوں گا میں انجینئر بنوں گا میں پائلٹ بنوں گا بچے اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ایک روٹین ایک عادت پڑھ چکی ہے وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے صبح اٹھنا ہے ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکہ دے کے وین میں بٹھا دینا ہے پھر وین جائے گی پھر وہاں ہم ہوتریں گے ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے پھر چھٹی ہوگی پھر وہاں سے گھر آئیں گے بس تو وہ روٹین کی چیز بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا آپ یعنی اللہ یاد دلانے کے لیے عبادت کی روٹین میں چینجنگ لاتے رہتے ہیں اور دیکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے حج میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفات کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے قضا کرو مغرب کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑتے جو نمازی لوگ ہیں اگر کوئی ان کو ایک کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے ایک کروڑ لے لے آج مغرب کی نماز چھوڑ دے وہ چھوڑے گا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے گا کہہ گا یہ کروڑ یا یہ کرب میرے لیے کیا ہے یہ برابر لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یار یہ ہج کرنے گیا ہے وہاں اللہ کو رازی کرنے لاکھوں روپے خرچ کر کے اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا ہے یہ مغرب مغرب پی گیا یہ نہیں بھئی پڑی نہیں رہا اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑ رہا بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا بھائی تو تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں تو نے چھوڑے تھا تو اب کیوں چھوڑ دی اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے اب تو تجھے اور خشو خضو سے پڑھنی چاہیے جواب میں آپ کیا کہیں گے بھائی اللہ کا حکم ہے تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے مغرب کی نماز قضا کروا رہے ہیں تاکہ احساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا تو روٹین کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے لہذا جب وہ کہہ گا نہیں پڑھو چھوڑیں گے ہم پھر سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے نا مسئلہ سارا یہ ہی ہے اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے یہ رمضان اور بخرید اور نہانا دھونا جمعے کے دن یہ کلچر کا حصہ ہے یہ کلچر نہیں ہے بھائی یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں سب کی بیس اور روح یہ کہ اللہ کو بندوں سے اتنی اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولیں نہیں مجھے یاد رکھیں میرے بندے تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے های مجھے